بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اندھیروں کے کافلے پارٹ نائنٹین جب رامہ راؤ اپنے مسلح ساتھیوں کے ہمراہ شودروں کی بستی میں پہنچا تو وہاں ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا برحملی نظام کے ستائے ہوئے انسان کیڑے مکڑوں کی طرح ادھر ادھر گردش کر رہے تھے راجبوتوں کے ہتھیار بند گروہ کو اپنی طرف آتے دیکھ کر ہر شخص اپنی جگہ سہم گیا تھا یہ ان جانوروں کی آبادی تھی جو انسانی چہروں کے ساتھ ہیوانوں سے بتر زندگی بسر کرتے تھے اور پھر زرد پتوں اور ٹوٹی ہوئی شاکھوں کی طرح گل سڑکے مٹی میں مل جاتے تھے رامہ راؤ اور اس کے مسلح ساتھیوں کو دیکھ کر بستی والوں نے اس طرح اپنے سر زمین پر رکھ دئیے جیسے دیوتاؤں کا کافلہ دھرتی پر اتر آیا ہوں بھوڑے جوان بچے سب کے سب سجدے کی حالت میں پڑے تھے اور ان کے سر اور چہرے خاک سے آلودہ ہو رہے تھے بس اے نامراد ہو اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ رامہ راؤ نے شودروں کو بڑے تحقیر آمیز لہجے میں پکارا یہ جانور نما مخلوق اپنے جابر آقا کی آواز سن کر لرستی ہوئی کھڑی ہو گئی اس طرف گھوڑ سے دیکھو رامہ راؤ نے شجاودن کامران کے خون میں نہائے ہوئے جسم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس کی جنبشے لب کے ساتھ ہی شودروں کی نظریں اٹھی اور کامران کے تنے داگ داگ پر جم کر رہ گئی رامہ راؤ کے ساتھیوں نے بڑی بے رحمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کامران کو زمین پر ڈال دیا تھا یہ ہولناک منظر دیکھ کر شودر لرزنے لگے ایک بڑا اچھوت جو اس بستی میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھا کامپتے قدموں سے آگے بڑھا اور اس نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے رامہ راؤ سے پوچھا پربو یہ کون مظلوم ہے بڑے شودر کی زبان لڑکھڑا گئی مظلوم نہیں اس زمین کا سب سے بڑا ظالم رامہ راؤ نے غزبناک لہجے میں کہا یہ دیوتاؤں کا باغی ہے اور اس نے اپنے باپ دادا کا دھرم مسلمانوں کے ہاتھ بیچ ڈالا ہے بڑے شودر کے جسم کا لرزہ کچھ اور بڑھ گیا تھا یہ بڑے تھاکر مہاراج کرشن راؤ کا ایک لانت زدہ مجرم ہے تم سے بھی زیادہ اچھوت اور تم سے بھی زیادہ ناپاک رامہ راؤ کے لہجے سے نفرتوں کی آگ برس رہی تھی تمہارے انداتا کا حکم ہے کہ اس کی نگرانی کرنا اگر اسے ہوش آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کے موں میں پانی کے چند کترے ٹپکا دینا رامہ راؤ کسی درندے کے انداز میں دھاڑ رہا تھا تھاکر نے اس پر اناج کا ایک ایک دانہ حرام کر دیا ہے اگر کسی نے اس کے زخم پر مرہم لگانے کی کوشش کی تو یاد رکھو کہ پوری بستی کو آگ لگا دی جائے گی اور اس آگ کا اندھن صرف تمہارے جسم ہوں گے نہیں پربھو ایسا نہیں ہو سکتا پوری بستی فریادوں سے گونجنے لگی کس میں اتنی جرت ہے کہ تھاکر کے حکم سے مو موڑ سکے میرے کچھ آدمی تمہاری بستی کا پہرہ دیں گے تاکہ کوئی دشمن یہاں داخل نہ ہو سکے رامہ راؤ نے دوسرا حکم دیتے ہوئے کہا جب تک میرے آدمی یہاں موجود ہیں ان کی خدمت اس طرح کرنا جیسے تم اپنے بھگوان کی پوجا کرتے ہو ان کی ہر آسائش کا خیال رکھنا رامہ راؤ نے مبہم لہجے میں ایک مقصود اشارہ کیا تھا جسے سنتے ہی چند لمحوں کے لیے تمام شدروں کی چہرے فک ہو گئے مگر پھر فوراں ہی ان سب کی گردنیں جھگ گئیں بستی کے سارے مرد بار بار ایک ہی جملے کی تقرار کر رہے تھے ایسا ہی ہوگا پربھو ایسا ہی ہوگا پھر رامہ راؤ نے بڑے شدر کو ایک اور جابرانہ حکم دیا اب میں شام تک باغ میں آرام کروں گا میری خدمت کے لیے کسی داسی کو بھیج دے مگر ایسی داسی جس پر کسی دوسرے مرد کا سایہ بھی نہ پڑا ہو رامہ راؤ کا حکم سن کر شدر عورتوں اور مردوں کی سانسیں رک گئیں ہندووں کا یہ پرانا کھیل تھا کہ نیچ ذات کی تمام لڑکیاں ان کی ملکیت شمار ہوتی تھی ہندوستان کے بہت سے علاقوں میں یہ وحشیانہ رسم جاری تھی کہ شدر لڑکی اپنے شوہر کے گھر جانے سے پہلے ایک رات کسی سردار کے گھر گزارتی تھی آج اس بستی میں کسی اچھوت کنیا کا بیاد تو نہیں تھا لیکن یہاں داخل ہوتے ہی رامہ راؤ کی خباست جاگ اٹھی تھی کرشن راؤ بھی کبھی کبھی اس بستی میں اپنی شیطانی خواہشات کی تکمیل کے لیے آتا تھا تھاکر نے دریاء کے کنارے باغ میں ایک مختصر سی پختہ عمارت تعمیر کرائی تھی وہ برسات کے موسم میں ساونی منانے کے لیے اس باغ میں آتا عام طور پر تین چار دن اور کبھی کبھی ایک ہفتے تک یہاں ایک جشن کا سا سما رہتا جی بھر کے شراب پی جاتی اور قربو جوار کی بستیوں کے شودر اپنی اپنی جوان لڑکیاں لے کر تھاکر کی مزافاتی حویلی میں داخل ہوتے کرشن راؤ ان میں سے سب سے خوبصورت لڑکی کا انتخاب کر لیتا اور پھر دریاء کے کنارے گھنے درختوں کے سائے میں محفل نشات آراستہ ہو جاتی خباستوں کے اس میلے میں شودر لڑکیاں حوث کے دیوتاؤں کی بھینٹ چڑ جاتی عالی نسل کے لوگوں کی اس درندگی پر نہ دھرتی کی کوخ میں شگاف پڑتا نہ کسی گیانی کے سینے میں حلچل مچتی نہ کسی یوگی کی آنکھ سے پانی کی کوئی بونت ٹپکتی اور نہ آکاش کے رنگ منچ پر براجمان سینکڑوں دیوتاؤں کے عجیب الخلقت جسموں میں احساس کی اگنی بھڑکتی شاید دیوتاؤں کی یہ خاموشی اس لیے تھی کہ وہ خود بھی عالی نسل سے تعلق رکھتے تھے گرز برہمنوں کے بنائے ہوئے مذبہ خانوں میں شودر لڑکیاں ہر سال قتل ہوتی رہتی اور انچے خاندانوں کے مرد جمنا کے پانی میں نہا کر اپنے پاپوں کی گھٹھڑی دھوتے رہتے کرشن راؤ پہلے تو ہر سال پابندی کے ساتھ اپنی اس تفریقہ میں انسانی جسموں کا چراغہ کرتا تھا مگر پچھلے چند برسوں سے وہ محض بڑے مندر کے تیخانے تک محدود ہو کر رہ گیا تھا بڑھاپے نے اس کے خوکلے جسم کو تیزی سے چاٹنا شروع کر دیا اس لیے صرف دیو داسیا ہی تھاکر کی رنگ رلیوں میں شریک رہتی تھی یا کبھی کبھی سردار نرسنگا بڑے راچپود کو خوش کرنے کے لیے اپنا مارا ہوا شکار تحفے کے طور پر بھیج دیا کرتا تھا تھاکر کی اس بے رقبتی کا دوسرا سبب وہ سیاسی فضاء تھی جس نے ہندوؤں کے ہاتھ سے اقتدار چھین لیا تھا اور اب ہندوستان کے ایک گوشے میں زندگی کی نئی آوازیں سنائی دے رہی تھی یہ آوازیں اس قدر جانفضہ تھی کہ جنہیں سن کر صرف پسماندہ قومیں ہی نہیں اونچی ذات کے لوگ بھی اپنے دروازے کھول کر مکانوں سے نکل کھڑے ہوئے تھے ان حالات میں کرشن راؤ کے لیے مناسب نہیں تھا کہ شودروں کی بستی میں داخل ہو کر حوث پرستی کی قدیم رسموں کو دوبارہ زندہ کرے تھاکر کی اس گیر حاضری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے راما راؤ شودروں کی بستی میں چلا آتا تھا اور ہر سال کے سال باگ کے درمیان بنی ہوئی قتلگاہ میں اچھوت کنیاؤں کا خون بہنے لگتا تھا آج بھی جب راما راؤ اچھوتوں کے اس آفت زدہ گلچن میں آیا تو نو شگفتہ کلیوں کے دل لرزنے لگے ان کی آنکھوں سے ساون بھادو کی جڑی لگ گئی مگر چمن کے مالی مجبور تھے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے سینچے ہوئے پودوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا ادھ کھلی کلیوں کو شاکھوں سے نوچ لیا اور پھر اس گلچیں کے پیروں میں لے جا کر ڈال دیا جو طاقت اور اکتیار کا نمائندہ تھا راما راؤ نے شودر لڑکی روپا کی فریاد اور منت و زاری کو شراب کے پیالے میں ڈبو دیا تھا اور اب وہ تھاکور کی مسنت پر لیٹ کر خود کو کرشن راؤ کا جاننشین سمجھ رہا تھا پھر یکا یک اس کے خیالوں میں دیوداسی شکنتلہ کا چہرہ اُبھر آیا راما راؤ دہر نشے کی کیفیت سے سرشار نظر آ رہا تھا جس طرح روپا اس کے قدموں سے لپٹی ہوئی چیک رہی تھی اسی طرح شکنتلہ بھی انقریب اس سے رحم کی بھیق مانگے گی پجاری رام سروب کی ہدایت پر بڑے مندر کو گسل دیا جا رہا تھا جہاں شجاودن کامران کا خون ٹپکا تھا اس جگہ کو بہت احتمام سے صاف کیا جا رہا تھا اس کام میں تمام دیوداسیاں اور چھوٹے پجاری شریک تھے دعاؤں کے شور میں ایک مسلمان کے لہو کے دھبے دھوئے جا رہے تھے دیوداسیاں بڑے اثر انگیز لہجے میں گا رہی تھی ایشور ہمارے اس پاپ کو شما کر دے کہ ہم تیرے قیام کی جگہ کی حفاظت نہ کر سکے پجاریوں کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور ان کی زبانوں پر یہ بجن جاری تھا ماتا تو بڑی دیالو ہے اپنے بالکوں اور بالکاؤں کو پاپی سنسار کے مو سے مقتی دے بڑا عجیب منظر تھا پجاریوں کا خون بہانے والے بے شمار گناہوں کو پتھروں پر بھینٹ چڑھا دینے والے ایک مسلمان کے خون کے چند کترے دیکھ کر بدحواس ہو گئے تھے اور انہیں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کے سروں پر آسمان ٹوٹ پڑے گا اور دیوتا ناراض ہو کر زمین کو زیرو زبر کر دیں گے پھر جب مندر کو سات بار گسل دے دیا گیا تو مندر کے طویلو آریز کمرے میں تمام پجاری جمع ہوئے منج کے درمیان میں تھاکر کرشن راو کو بٹھایا گیا اس کے بائیں ہاتھ پر پجاری رام سروب کی نشیست تھی منج کے نیچے اگلی کتار میں خوبصورت دیوداسیاں زرد کپڑوں میں ملبوس دو زانو بیٹھی تھی دیوداسیوں کے عقب میں کچھ فاصلے پر عام پجاریوں کی صفے تھی اور سب سے آخر میں دیوداؤں کے وہ پرستار تھے جن کا مندر کی انتظامیہ سے کوئی تعلق نہیں تھا دیوداسی شکنتلہ کو اس ہنگامی عبادت میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی تھی یکا یک فضاء میں گھنٹیوں کا مسہور کن شور بلند ہوا پھر دیوداسیوں کی جادو بھری آوازیں گونچنے لگی ابھی یہ بھجن پورے زور و شور کے ساتھ جاری تھے کہ کمرے میں کرشن راو کے محافظ دستے کا ایک راجبود داخل ہوا کرشن راو آنکھیں بند کیے جھوم رہا تھا مگر پجاری رام سروب کی بے چین نظریں مستقل ادھر ادھر گردش کر رہی تھی اس نے جیسے ہی بدحواس راجبود کو دروازے میں کھڑے دیکھا وہ کچھ اور مسترب نظر آنے لگا طویلو آریز کمرہ پجاریوں سے بھر گیا تھا اس لیے آنے والا آسانی کے ساتھ منچ تک نہیں پہنچ سکتا تھا اب ایک ہی صورت باقی تھی کہ وہ پوجہ میں مشغول لوگوں کو پھلانگتا ہوا تھاکر کے قریب جانے کی کوشش کرے لیکن اس کا یہ فیل انتہائی بیادبی میں شمار ہوتا مجبوراً وہ دروازے میں کھڑا حسر زدہ نگاہوں سے کرشن راو کی طرف دیکھتا رہا پجاری رام سروب کسی حد تک صورتحال کی نزاکت کو سمجھ گیا تھا نتیجتاً اس نے جھک کر کرشن راو سے سرگوشی میں کچھ کہا تھاکر نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی اور دروازے میں کھڑے ہوئے اپنے محافظ کی طرف دیکھا محافظ نے بے اختیار دونوں ہاتھ جوڑ دیے پھر ایک ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ تھاکر کے پاس آنا چاہتا ہے کرشن راو شدید استراب میں مبتلا ہو کر منچ پر کھڑا ہو گیا دیوداسیوں اور پجاریوں نے تھاکر کو اس حالت میں دیکھا تو وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے پھر ایک ایک کر کے اٹھنے لگے تم اپنا بھجن جاری رکھو کرشن راو نے انچیا آواز میں کہا میں ایک ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں یہ کہہ کر تھاکر نے پجاری رام سروب کی طرف دیکھا اور منچ سے نیچے اتر آیا پھر وہ تیز قدموں سے دروازے کی طرف بڑھنے لگا رام سروب اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا تیہ خانے کے اس طویلو عریض کمرے کی فضاء ہرے کرشنہ ہرے رامہ کی آوازوں سے گونچ رہی تھی اور کرشن راو پجاریوں کی کتاروں کے درمیان سے گزرتا ہوا اپنے محافظ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا پھر جیسے ہی تھاکر اس بدحواس محافظ کے نزدیک آیا وہ گھبرا کر زمین کی طرف جھگ گیا پائے لاغوں تھاکر تھاکر نے ہندووں کی رسم کے مطابق اپنی عقیدت اور احترام کا مظاہرہ کیا کیا کہنا چاہتا ہے کرشن راو کی آواز حد سے زیادہ غزبناک تھی بدبخت تُو نے یہ بھی نہیں سوچا کہ تیرے اس طرح یہاں آنے سے میری پوجہ میں کھلل پڑ جائے گا اور اس جگہ دیوتاؤں کی جو برکتیں نازل ہو رہی ہیں وہ تیری مداخلت کے سبب رک جائیں گی نفرت و کہر کے باعث کرشن راو کی زبان سے چنگاریاں جھڑ رہی تھی میں مجبور تھا تھاکر محافظ نے سیدھے ہوتے ہوئے کہا اس کے پورے جسم پر ہلکا ہلکا لرزہ تاری تھا میرے آدمی نے اطلاع دی ہے کہ سردار نرسنگا پچاس ساٹھ جوگیوں کے ہمراہ مندر کی طرف آ رہا ہے اس صورت میں میرے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ میں آپ کو خبردار کرتا یہ بڑی حیران کون اطلاع تھی جسے سن کر کرشن راو کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اسے تو یہ امید تھی کہ نرسنگا کسی وقت بھی آ سکتا ہے اور وہ موقع با موقع آتا ہی رہتا ہے مگر نرسنگا کے آنے کا یہ انداز خلاف توقع تھا تھاکر پریشان نظر آنے لگا پھر اس نے محافظ کو ڈانٹتے ہوئے کہا تو باہر جا کر دیکھ کہ نرسنگا کے ہمراہ وہ جوگی کون ہے محافظ تیزی سے پلٹا اور تیکھانے کی طویل رہداری سے گزرتا ہوا مندر سے نکل گیا تھاکر کرشن راو اور پجاری رام سروب انتہائی سراسیمگی کے عالم میں راستہ تیکھ کر رہے تھے میری سمجھ میں نہیں آ رہا پجاری کہ نرسنگا نے حرکت کیوں کی ہے تھاکر نے چلتے چلتے رام سروب سے مخاطب ہو کر کہا نرسنگا جب بھی مندر آیا ہے اس کے ہمراہ تین چار مسلح محافظوں سے زیادہ آدمی نہیں ہوئے پھر جوگیوں کی یہ فوج کیسی ہے کرشن راو کے لہجے میں اس طرح پوشیدہ تھا ہو سکتا ہے کہ کچھ لٹیروں کا قتل و غارت سے جی اچاٹ ہو گیا ہو اور وہ بھگوان کے چرنوں میں شانتی تلاش کرنے آ رہے ہو پجاری رام سروب نے جوگیوں کی آمد کا جواز پیش کرتے ہوئے کہا نہیں رام سروب کیسی انہونی بات ہے اور تُو نے کیسا مزہ کا خیز جواب دیا ہے ایسی بات تو کوئی پاگل بھی نہیں کرے گا یقیناً اس کی کوئی خاص وجہ ہے پجاری رام سروب نے سر جھکا دیا کرشن راو تیز قدموں سے چل رہا تھا مجھے گھٹن محسوس ہو رہی ہے پجاری شاید کوئی توفان آنے والا ہے توفان مہاراج کا کیا بگاڑے گا رام سروب نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا تھاکور کی اپنی شخصیت سے ٹکرا کر واپس چلا جائے گا یا پھر ان قدموں میں سسک سسک کا دم توڑ دے گا جو پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہیں پجاری کرشن راو نے چیکھتے ہوئے کہا تجھے تو سر جھکانے کی عادت پڑ گئی ہے ہر وقت وفادار جانور کی طرح مالک کے تلوے چاٹتا رہتا ہے کبھی آگے بڑھ کر ان ہواوں کا بھی مقابلہ کیا کہ جو تیرے تھاکور کی طرف مست ہاتھیوں کی طرح بڑھتی ہی رہتی ہیں تیرے داس اس قابل کہاں ہے تھاکور پجاری رام سروب گداغروں کے انداز میں خوش آمد کرنے لگا کرشن راو نے رام سروب کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور تیزی سے گزرتا ہوا پجاری کے کمرے میں پہنچ گیا رام سروب میرا دل گھبرا رہا ہے نرسنگا کے آنے سے پہلے شراب کا انتظام کر کہ کسی طرح آساب کی شکست و ریکت ختم ہو جائے پجاری رام سروب نے فوراں ہی تھاکور کے حکم پر عمل کیا اور تیہ خانے سے بہت زیادہ پرانی شراب برامت کر کے کرشن راو کے سامنے رکھ دی تھاکور کسی پیاسے بیل کی طرح ایک ہی گھونٹ میں نصف سراہی پی گیا اور پھر اپنی دھوتی سے ہونٹ خوش کر کے اس بری خبر کا انتظار کرنے لگا جس کی آہٹ اسے کری محسوس ہو رہی تھی کچھ دیر بعد ہی تھاکور کا محافظ بھاگتا ہوا آیا اور منتشر سانسوں کے درمیان اپنے چشم دید واقعی کی تفصیلات بیان کرنے لگا نرسنگا بہت مطمئن ہے اور اس کے ساتھ ہی جوگی بھی خوش نظر آ رہے ہیں تھاکور کرشن راو نے اتمنان کا سانس لیا تو باہر دروازے پر نرسنگا کا انتظار کر اسے بتا دے کہ میں یہاں پجاری رام سروب کے کمرے میں موجود ہوں محافظ جیسے ہی باہر نکلا رام سروب نے مسکراتے ہوئے کہا تھاکور تیری اقبال مندیوں کا سامنا کون کر سکتا ہے پتھر بھی آئے گا تو موم کی طرح بہ جائے گا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ نرسنگا کے ساتھ ہی تیری چھایا میں شرن لینے آ رہے ہیں ابھی کرشن راو کوئی جواب دینے نہیں پایا تھا کہ پجاری کے کمرے کا دروازہ کھلا اور نرسنگا ایک عجیب شان کے ساتھ داخل ہوا اس نے اپنا دائیں ہاتھ فضا میں بلند کیا اور گرج دار آواز کے ساتھ کہا تھاکور کرشن راو کی جے جواب میں بڑے راج پوتھ نے دعائیں دی سردار نرسنگا پر ہمیشہ دیوی دیوتاؤں کا سایا رہے اور وہ اتنی کامیابیاں حاصل کرے کہ ایک دن اس کے گھوڑے کے سم مسلمانوں کی لاشوں کو روند ڈالیں پہلی بار کرشن راو نے لہجہ بدل کر بات کی تھی نرسنگا خاموشی سے تھاکور کے سامنے بیٹھ گیا کرشن راو کی نظرے نرسنگا کی تلوار پر مرکوز تھی بلاکہ تھاکور اپنے آپ پر کابو نہ رکھ سکا اور بے اختیار بول اٹھا نرسنگا یہ بھگوان کا گھر ہے یہاں آنے والے تیرو تفنگ اور شمشیرو سنا کے ہمراہ نہیں گیندے اور گلاب کے پھول لے کر آتے ہیں سردار نرسنگا کرشن راو کے اس اندازے تخاتو پر چونک اٹھا شاید تجھے یاد نہیں رہا تھاکور میں تو ہمیشہ اسی طرح آیا ہوں میرا تو عقیدہ ہے کہ جسم پر ہتیار سجا کر بھی دیوتاؤں کی پوجہ کی جا سکتی ہے سردار نرسنگا بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا یہی تلوار میری سب سے موتبر ساتھی ہے میں اس کے سوا کسی پر اعتبار نہیں کرتا یہ اسی وقت ساتھ چھوڑے گی جب میرے بازو کٹ جائیں گے تھاکور کو اپنی اہمکانہ حرکت پر ندامت سی محسوس ہونے لگی نرسنگا کبھی خالی ہاتھ مندر نہیں آیا تھا مگر تھاکور کی دہشت نے اس کے ذہن سے گزشتہ یادوں کے نقوش مٹا دیئے تھے اور وہ بدحواسی کے عالم میں نرسنگا سے ایک محمل سا سوال کر بیٹھا تھا آج دن کے اجالے میں کیسے آنا ہوا نرسنگا تھاکور نے اپنی خفت مٹانے کے لیے کہا ادھر تو تیرا گزر ہمیشہ رات کے اندھیرے میں ہوتا ہے تو نے ٹھیک کہا تھاکور نرسنگا اپنے سر کو جنبش دیتے ہوئے بولا آج چھوٹے تھاکور کی وجہ سے مجھے دن کی روشنی میں نکلنا پڑا کرشن راؤ کے اندیشے درست ثابت ہوئے مگر اس نے اپنی بریشانی کو ظاہر نہیں ہونے دیا چھوٹے تھاکور کی اتنی اہمیت ہو گئی کہ تُو نے اپنا برسوں پرانا قانون ہی بدل ڈالا کرشن راؤ کے لہجے سے شدید تنز کا اظہار ہو رہا تھا ہاں تھاکور اس لڑکے نے تو نرسنگا کو بے مول خرید لیا یہ کہتے کہتے نرسنگا کی سرخ آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اُبھر آئی تھی میں اسے قائم خان راجپوت کے سامنے سرخ رو دیکھنا چاہتا ہوں تُو نے تو مجھ سے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ میں اسے شمشیر زنی اور شاہ سواری سکھا دوں مگر میں نے اس لڑکے پر اپنا سارا ہنر قربان کر دیا اب اس کے بازووں میں ایسی بجلیاں بھر گئی ہیں کہ قائم خان جیسے سینکڑوں راجپوتوں کو جلا ڈالیں گی نرسنگا بڑی وارفتگی کی حالت میں بول رہا تھا پھر اچانک وہ بولتے بولتے رک گیا اور کرشن راؤ کے چہرے کی طرف گور سے دیکھنے لگا کیا کامران نے تجھے کچھ نہیں بتایا تھاکور میں نے تو کوئی تین ماہ سے اسے تربیت دینے کے لیے اپنے سارے کام ترک کر دیئے ہیں نہیں اس نے کچھ نہیں بتایا گبرہت میں کرشن راؤ کی سانسوں کا زیرو بم بڑھ گیا تھا مگر وہ پھر بھی بڑی بے حصی کے ساتھ جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہا تھا حیرت ہے نرسنگا کی پیشانی پر کئی اور لکیریں نمائی ہو گئی تھی اور وہ اپنی گھنی مونچوں کو بل دے رہا تھا تجھے اس منصوبے کی خبر نہ ہو یہ میرے لیے بڑی ناقابل یقین بات ہے تھاکور آج رات تو اسے قائم خان سے بدلہ لینے کے لیے شہر کی طرف جانا تھا نرسنگا کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی آج اماوس کی رات ہے میں نے گہری تاریکی سے فائدہ اٹھانے کے لیے آج کی رات کا انتخاب کیا تھا ابھی نرسنگا کی گفتگو جاری تھی کہ کرشن راؤ درمیان میں بول اٹھا میں اس کے متعلق کچھ نہیں جانتا نرسنگا نے ایک بار پھر حیرت زدہ نظروں سے تھاکور کی طرف دیکھا کامران سے ہر بات تیہ ہو چکی تھی اگرچہ آج صبح سے میری طبیعت میں گرانی ہے لیکن پھر بھی مجھے صرف اس لڑکے کی خاطر یہاں تک آنا پڑا وہ بہت جذباتی نوجوان ہے اگر جوش میں ہوش کھو بیٹھا تو ماملہ الٹ بھی سکتا ہے اس خیال سے میں اپنے پچاس بہترین جانبازوں کو ساتھ لے کر آئے ہوں وہ مندر کے سہن میں اس طرح بیٹھے ہیں کہ ان کے جسموں پر گیروے رنگ کے کپڑے ہیں شہر کے لوگ انہیں سنیاسی یا سادو سمجھیں گے مگر ان کے لبادوں کے نیچے چمکتی ہوئی شمشیریں موجود ہیں بلفرز چھوٹا تھاکر کسی مصیبت میں پھنس گیا تو یہ میرے وفادار گلام اس کی ڈھال بن جائیں گے نرسنگا کی باتیں سن کر کرشن راؤ اور پجاری رام سروب کی آنکھیں ہلکوں سے باہر نکل آئیں تھی مگر وہ لڑکا ہے کہاں بلاو اسے نرسنگا نے بیزاری کے لہجے میں کہا میں یہاں مر رہا ہوں اور وہ پڑا سو رہا ہے کیا زندہ رہنے کے یہ طریقے ہیں کیسے بلاو نرسنگا کامران تو رات سے غائب ہے کرشن راؤ نے ایک اور جھوٹ بولا مگر اس کی آواز لرز رہی تھی چھوٹا تھاکر غائب ہے نرسنگا اس طرح بولا کہ اس کی آواز پر چیخ کا گمان ہو رہا تھا وہ کہاں چلا گیا میں کچھ نہیں جانتا سردار کرشن راؤ کے لہجے کی لرزی صاف محسوس کی جا سکتی تھی کیا وہ اپنی مرضی میں اس قدر آزاد ہیں کہ تیری اجازت کے بغیر جہاں چاہے چلا جائے نرسنگا کے لہجے کی سختی بڑھتی جا رہی تھی جسے ہر وقت تیرے آدمی شکرے اور باز کی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں اور جس کے پنجرے کو لوہے کی تیلیوں سے اس طرح قس دیا گیا ہے کہ وہ سانس تک نہ لے سکے پھر اس کا اڑ جانا اور فضا میں غائب ہو جانا میری سمجھ میں نہیں آتا تھا تھاکر تو جھوٹ بول رہا ہے نرسنگا بے قابو ہو گیا تو ایک مسلمان کے لیے مجھے جھوٹا کہہ رہا ہے کرشن راؤ نے بھی چیکھنے کی کوشش کی تھی مگر خوف کی زیادتی کے سبب اس کی آواز گھٹ کر رہ گئی تھی کل رات وہ یہاں سے فرار ہو گیا میں نے اس پر اپنی دولت لٹائی تیری خوش آمد کی مگر وہ غداروں کی اولاد تھا مجھے ڈس کر چلا گیا کیسا تھاکر ہے کہ مسلسل بہانے تراش رہا ہے نرسنگا کا چہرہ جلنے لگا تھا زمین بھی اپنی جگہ قائم ہے اور آسمان بھی پھر وہ لڑکا کس طرح فرار ہو سکتا ہے اگر یہ دونوں اپنے مہور سے ہٹ جائیں تو میں سمجھ لوں گا کہ رائے زیادہ فرار ہو گیا اس کے جسم کے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں مگر وہ مو چھپا کر بھاگ نہیں سکتا جوشے غصب میں نرسنگا کے موز سے کف اڑنے لگا تھا اور جب منزل تک پہنچنے میں صرف چند گھنٹوں کا وقفہ رہ گیا تو وہ اس طرح چلا گیا نہیں تھاکر یہ نہیں ہو سکتا ایسا جھوٹ نہ بول جو تیرے گلے میں اٹک جائے اور سننے والا اسے نگل نہ سکے مجھے صاف صاف بتا کہ شجاودن کامران کہاں ہے اپنے لہجے کو سنبھال نرسنگا کریشن راؤ نے برہمی کا مظاہرہ کرنا چاہا مگر اپنی آواز کی تھر تھرہت پر کابو نہ پاسکا میں تھاکر کریشن راؤ ہوں راج پوتوں کی آن عالی نسل ہندووں کی آبرو میں تجھے خوب جانتا ہوں تھاکر مگر پہلے میرے سوال کا جواب دے نرسنگا نے تھاکر کی شخصیت کو جھٹلا دیا تھا مجھے کامران کا پتا چاہیے تھاکر اپنی زبان نہیں بدلتے کریشن راؤ کا جسم کچھ اور کانپنے لگا تھا میں کہہ چکا ہوں کہ کل رات وہ مندر سے فرار ہو گیا نرسنگا کے بدن میں آگ سی لگ گئی اور وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس کا ایک ہاتھ تلوار کے دستے پر تھا میں جا رہا ہوں تھاکر مجھے زیادہ انتظار کی عادت نہیں جنگل پہنچنے کے بعد نصف گھنٹے سے زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ میں کامران کو اپنی آرامگاہ میں صحیح و سلامت دیکھنا چاہتا ہوں اور اس طرح کہ تُو خود اسے لے کر وہاں آئے گا یہ کہتا ہی نرسنگا پلٹ پڑا اور اس نے پوری طاقت سے دروازے پر ٹھوکر ماری یہاں تک کہ دونوں پٹ کھل کر دوبارہ بند ہو گئے پجاری رام سروپ پر موت کسی دہشت تاری تھی اس نے دوڑ کر نرسنگا کے پاؤں پکڑ لیے لیکن میواتی لٹیروں کا سردار اپنے ہوش و حواظ کھو چکا تھا اس نے دوسری ٹھوکر رام سروپ کے سر پر ماری اور وہ آئیار پجاری چیک کر منچ کے کنارے سے جاٹ کر آیا پھر جیسے ہی نرسنگا دروازہ کھول کر باہر نکلا تھاکر کرشن راو چیکتا ہوا دوڑا ٹھہر جا نرسنگا میں ابھی کامران کو بلاتا ہوں وہ یہاں سے کچھ فاصلے پر شودروں کی بستی میں چلا گیا ہے نرسنگا نے خونخواہ نظروں سے کرشن راو کی طرف دیکھا اور پاؤں زمین پر مارتا ہوا پلٹ آیا کرشن راو نے پجاری رام سروپ کے ذریعے اپنے اس محافظ کو اندر طلب کیا جو دروازے پر کھڑا پہرا دے رہا تھا رامہ راو سے کہو کہ وہ چھوٹے ٹھاکر کو لے کر فورا مندر پہنچ جائے محافظ کانپتے جسم کے ساتھ مڑا اور ایک گھوڑے پر بیٹھ کر شودروں کی بستی کی طرف چلا گیا رامہ راو اور اس کے ساتھی شراب میں بدمست پڑے تھے انہیں اپنے ہوش و حواظ درست کرنے میں بہت دیر لگ گئی شدت انتظار سے گھبرا کر نرسنگا کئی بار باہر جا چکا تھا اس دوران اس نے اپنی تلوار نیام سے کھینچ لی تھی اور بڑی بے کراری کے عالم میں ٹہل رہا تھا اپنے سردار کی احالت دیکھ کر سادو نمال اٹیرے بھی دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے تھے اور ان سب کے ہاتھ تلواروں کے قبضوں پر سختی کے ساتھ جمع ہوئے تھے پھر جب شجاودن کامران کو ایک بیل گاڑی میں ڈال کر لائے گیا تو نرسنگا کے موہ سے ایک دردناک چیک نکل گئی اہنی آساب رکھنے والا ایک لٹیرہ کامران کو اس حالت میں دیکھ کر بدحواس نظر آنے لگا اس نے قریب کھڑے ہوئے رامہ راو اور دوسرے مسلح راجپوتوں کو دیکھا کیف و مستی کے باعث وہ سب کے سب جھوم رہے تھے اور ان کے ہونٹوں پر ایک بے رحم مسکراہت ناچ رہی تھی نرسنگا آہستہ آہستہ کامران پر جھکا اس کے ہونٹ لرز رہے تھے ماں تم کہاں ہو میرے پاس آؤ بہت سے ہاتھ مجھے قتل کرنے کے لیے بڑھ رہے ہیں میرے پورے جسم میں آگ لگی ہوئی ہے ان زخموں پر اپنی محبتوں کا مرہم رکھ دو یہاں میرا کوئی نہیں میں بہت تنہا ہوں ماں مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ کامران بے ہوشی کے عالم میں اپنی ماں کو پکار رہا تھا نرسنگا سیدھا ہوا اور تھاکر کرشن راؤ کی طرف دیکھ کر کہنے لگا یہ اپنی ماں کو پکار رہا ہے کرشن راؤ نے کوئی جواب نہیں دیا وہ اپنے لرزتے ہوئے جسم کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا اسے اس حالت تک کس نے پہنچایا ہے فرت غزب سے نرسنگا کی آنکھیں اپل پڑی تھی میں نے رامہ راؤ اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے انچی آواز میں بولا یہ تھاکر کو گالیاں بک رہا تھا اور ہم اپنے سردار کی توہین برداشت نہیں کر سکتے نرسنگا نے پلٹ کر رامہ راؤ کی طرف دیکھا ابھی وہ جواب میں کچھ کہنے نہیں پایا تھا کہ تھاکر بول اٹھا صرف مجھے ہی نہیں یہ بدزاد تیرے دیوی دیوتاؤں کو بھی گالیاں بک رہا تھا اگر تو میری جگہ ہوتا نرسنگا تو اب تک اس کی بوٹیاں نوچ کر کتوں کے آگے ڈال چکا ہوتا کرشن راؤ نے سردار پر بڑی کاری ضرب لگائی تھی مگر نرسنگا اس کے فریب میں نہیں آیا تو اپنا اعتبار ہو چکا ہے تھاکر نرسنگا نے چیکھتے ہوئے کہا کتنے جھوٹ بولے گا میں تیری کسی بات پر یقین نہیں کروں گا مندر کی دیو داسیوں سے پوچھ لے پجاریوں سے دریافت کر لے سب کے سب ایک ہی بات کہیں گے تھاکر نے اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کے لیے ایک کمزور سی دلیل پیش کی یہ تو تیری ریایہ ہے تھاکر ان کی مفلوچ زبانوں میں اتنی طاقت کہا کہ تیرے پڑھائے ہوئے سبق کے خلاف اپنے ہونٹوں کو جنبش دے سکیں نرسنگا نے کرشن راؤ کو جھڑک دیا میں چھوٹے تھاکر کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں جب یہ ہوش میں آ جائے گا تو پھر اس کی گواہی پر اپنا فیصلہ سناؤں گا کیسا فیصلہ تھاکر کی بجائے رامہ راؤ نے تن کر پوچھا سردار نرسنگا نے بڑی مشکل سے رامہ راؤ کی اس بےہودگی کو برداشت کیا اور تھاکر کو مخاطب کرتے ہوئے بولا وہ بڑا سخت فیصلہ ہوگا تھاکر میں تیرے آدمیوں سے کامران کے ایک ایک زخم کا حساب لوں گا اس بات کو یہیں ختم کر دے نرسنگا یک با یک کرشن راؤ نے خوش آمدانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا نہیں تھاکر اب یہ بات اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگی نرسنگا اپنے آدمیوں کو تنہا نہیں چھوڑتا یہ کہہ کر میواتی لٹیروں کا سردار گاڑی میں بیٹھ گیا اور اس نے بیلوں کا رخ جنگل کی طرف موڑ دیا شراب کی اثر سے جھومتے ہوئے رامہ راؤ اور اس کے ساتھیوں نے اپنی تلواریں بے نیام کرنا چاہی مگر اس سے پہلے ہی نرسنگا کے لائے ہوئے سادھو نمالوٹیروں کی شمشیرے ہوا میں لہرانے لگی تھی کرشن راؤ نے آگے بڑھ کر اپنے محافظ خدمتگاروں کو ڈانٹا مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا اس نے بیل گاڑی پر کھڑے ہو کر چینکتے ہوئے کہا تھاکر مجھے تیرا یہ سلوک ہمیشہ یاد رہے گا رامہ راؤ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا تھا جوابن اس نے بھی چیہ کر کہا سردار ہمیں دھمکیا دینے سے پہلے اپنے گریبان میں بھی جھانک لے کہ تُو نے ایک اچھوت کی خاطر تھاکروں کی پگڑی اچھا لی ہے نرسنگا نے رامہ راؤ کی اس تل کلامی کا کوئی جواب نہیں دیا اس کے ہاتھ تیزی سے گردش کر رہے تھے اور تاوانہ بیل ہوا میں اڑنے لگے تھے ان کے گلے میں بندے ہوئے گھنگرو اس طرح بچ رہے تھے جیسے موت رقص کر رہی ہو نرسنگا شجاودن کامران کو لے کر چلا گیا اور رامہ راؤ نشے میں کھڑا جھومتا رہا تھاکر بار بار اپنے اس وفادار خادم کو دیکھتا اور خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتا کرشن راؤ سب کے سامنے رامہ راؤ کو سخت لہجے میں تنبیہ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ بلاخر اس کا دائیں بازو تھا اور اپنا ایک بڑا حلکہ اثر بھی رکھتا تھا تاہم تھاکر خاموش نہ رہ سکا اور دبے دبے تلخ لہجے میں کہنے لگا رامہ تو نے تو صورتحال کو بگاڑ کر رکھ دیا میں کیا کرتا تھاکر میں کیا کرتا رامہ راؤ کی ٹانگوں کے ساتھ اس کی زبان بھی لڑکھڑا رہی تھی تو خاموش رہ سکتا تھا کرشن راؤ بڑے کرب سے دوچار تھا اگر تو کچھ دیر اپنے ہونٹوں کو بند رکھتا تو میں اس طوفان کو گزارنے کے لیے کوئی راستہ ضرور بنا لیتا کیسا تو فان تھاکر رامہ راؤ ایک بار پھر ڈک مگایا تو نرسنگا کی بات کر رہا ہے وہ تو پانی کی ایک فوار تھی برستی ہووی گزر گئی میواتی لٹیروں کے سردار کے لیے رامہ راؤ کے لہجے میں شدید نفرت پوشیدہ تھی نہیں رامہ وہ فوار نہیں پانی کی ایک تندو سرکش باڑ ہے جو بڑی بڑی چٹانوں کو بہا کر لے جاتی ہے ابھی تو نرسنگا کو جانتا نہیں اگر کسی سے اس کا بیر پڑ جائے تو پھر ایک ہی وقت میں وہ ساپ بھی ہے اور بچھو بھی اس کا کاٹا پہلے بہت چیختا ہے اور پھر چیختے چیختے موت کی گود میں چلا جاتا ہے کرشن راؤ بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا تیرے مو سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی تھاکر رامہ راؤ نے لہراتے ہوئے کہا وہ ساپ ہو یا بچھو تیرے داس ہر زہریلے کیڑے کو مسلنے کی طاقت رکھتے ہیں رامہ راؤ بظاہر نشے میں تھا مگر اپنے مطلب کی بات کہنے میں اسے کوئی دشواری پیش نہیں آ رہی تھی کرشن راؤ نے اسے گور سے دیکھا اور پھر اپنے دوسرے خدمتگاروں کو مخاطب کر کے بولا رامہ کو آرام کی ضرورت ہے اسے یہاں سے لے جاؤ تھاکر کے لہجے سے ناگواری کا اظہار ہو رہا تھا نہیں تھاکر میں پوری طرح ہوش میں بھی ہوں اور تندرست و تاوانہ بھی رامہ راؤ نے بھڑک کر کہا میرے دماغ میں نہ خلل پیدا ہوا ہے اور نہ جسم میں تھکن کے آثار میں تیرے دشمنوں کو ماف نہیں کر سکتا اگر تُو ہمیں اجازت دے دے تو تیرے گلام اس لٹیرے نرسنگا کی لمبی زبان کاٹ دیں اور اٹھا ہوا سر اس طرح زمین پر جھکا دیں کہ پورا چہرہ کیچڑ سے آلودہ ہو جائے رامہ راؤ گہرے نشے کے باوجود اس وقت یہاں سے چلا جا کرشن راؤ نے شدید جنجلاہٹ کے آلم میں کہا شراب تیرے سر چڑھ کر بول رہی ہے میں کہاں جاؤں تھاکر رامہ راؤ نے لڑکھڑاتی ہووی آواز میں سوال کیا حویلی جاؤں یا دیوداسی شکنتلا کے کمرے میں جہاں تیرا جی چاہے کرشن راؤ کے لیے اس کا وجود ناقابلے برداشت ہوتا جا رہا تھا مگر ایک بات سن لے کہ میں کل صبح تجھے پورے ہوش و حواس میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ بد مستیوں کا وقت نہیں اگر آئندہ تُو نے بہکی بہکی باتیں کی تو کرشن راؤ نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی اور رامہ ڈگمگاتے قدموں سے مندر کے اس حصے میں چلا گیا جو پورا سرار اور زمین دوست اہ خانوں پر مشتمل تھا اس کے بعد کرشن راؤ پجاری رام سروب کے بند کمرے میں مستقبل کی منصوبہ بندی کرتا رہا موسیقی